ٹک ٹاک سٹار سنالی فوگارٹ کی تو موت ہو گئی لیکن اب ان کے جانے کے بعد لوگ اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی یہ تو اب بھی جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک سٹار سنالی فوگارٹ کی موت گوہ میں سوموار کی رات ہارٹ اٹیک سے ہو گئی سنالی جب تک زندہ تھی وہ ہمیشہ لگجوری لائف جیتی رہی وہ گہنوں کاروں اور ودیشی نسل کے کتوں کی شوکین رہی وہ ہمیشہ سائن کرتے ہوئے سنالی فوگارٹ کی جگہ سنالی سنگھ شبدی یوز کرتی تھی ڈھنڈھور گاؤں کے پاس استحت ان کا عالی شان فارم ہاؤس ان چیزوں کا گواہ ہے فارم ہاؤس پر ہی سویمنگ پول بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ہرے بھرے پیڑ بھی لگے ہیں ہر سمیں فارم ہاؤس پر نوکر موجود رہتے تھے اور یہیں رہتے تھے فارم ہاؤس پر بینہ سنالی کی پرمیشن کے کوئی آ جا نہیں سکتا تھا چاروں اور اونچی کی گئی دیواروں کے کارن کوئی اندر جھاک بھی نہیں سکتا تھا سنالی کے ڈھونڈھر گاؤں کے پاس قریب دس اکڑ میں فارم ہاؤس ہے حالانکہ یہ فارم ہاؤس ان کے پتھی کے نام پر ہے لیکن اس کے اترکت بھی سنالی کرونوں روپیوں کی سمپتھی کی مال کن تھی سنالی کے پاس پچاس تولے سے بھی زیادہ سونا تھا ساتھ ہی ان کے پاس سوہ چھ اکڑ کرشی یوگی بھومی بھی تھی سنالی کے پاس نویڈا میں ایک فلیٹ اور اس کے علاوہ گنگوہ گاؤں میں بھی ایک پلوٹ ہے جس کی قیمت کرونوں روپیوں میں ہے سنالی گاڑیوں کی شوقین بھی تھی انہوں نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پر مسیڈیز کار کے ساتھ اپنی فوٹو شیئر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ فوچنر کار بھی رکھتی تھی سنالی کو کتوں اور بلیوں کو پالنے کا شوق تھا ان کے فارم ہاؤس پر ایک ودیشی نسل ہس کی نسل کا کتہ ہے سنالی اور ان کی بیٹی جب بھی فارم ہاؤس پر آتے تھے تو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے سنالی نے اپنی بیٹی اور پیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کئی سارے فوٹوگرافز سوشل میڈیا پر شیئر کیے تھے سنالی فوگارٹ کے انسیگرام پر آٹھ لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ فالوورز ہیں اس کے علاوہ فیس بک پر قریب دو لاکھ نبے ہزار فالوورز ہیں حالانکہ ٹوٹر پر ان کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوا تھا اسی لئے ٹوٹر پر ان کے فالوورز کے سنکھیا کےول آٹھ ہزار ہی تھی سنالی کے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ پی اے صدیر سانگوان اپنا بار بار بیان بدل رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ رات دو بجے ان کی طبیت خراب ہوئی کبھی کہہ رہا ہے کہ صبح ان کی طبیت خراب ہوئی پریوار کا عروف ہے کہ وہ بار بار اپنے بیان بدل رہا ہے سنالی کی بہن رکیش اور ریمن فگاٹ نے اس کی موت کے پیچھے کوئی ساجش ہونے کی آشنکہ بھی ظاہر کی ہے سنالی کی چھوٹی بہن رکیش نے بتایا کہ سنوار رات کو اس کی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بڑا گلت ہو رہا ہے میں نے پوچھا کہ تو بات بتا پر سنالی نے کہا کہ وہ آ کر بتائے گی رات قریب نو سے دس بجے کے بیچ ان کی تین سے چار بار بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی پر بتا نہیں سکی ان کی چھوٹی بہن یہ بھی کہتی ہے کہ میرے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے پیچھے سے پی اے سدھیر سانگوان کی آواز سنائی دے رہی تھی تب وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی سنالی نے کہا کہ وہ آ کر ہی بات کرے گی صبح میرے بھائی کے پاس سدھیر کی ایک ہی کال آئی تھی ہم نے کم سے کم پچاس کال کی لیکن اس نے کوئی کال نہیں اٹھائی برحال سنالی فگات جا چکی ہیں اور ان کی موت کا رہی سے گہراتا جا رہا ہے اس بیچ ہر کوئی سنالی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے